سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام ناظرین چند دن پہلے دو احمدی جو تھے ان کو پاکستان میں قتل کر دیا گیا تھا اور آپ سب کے علم میں ہیں اس پر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا مذہبی جو وہاں پہ حالات بنے ہوئے ہیں نہ تو کوئی ذاتی کے حساس زندگی گزار سکتا ہے اور اگر وہ مار جائے تو اس کی تدفین میں رکاوٹ ڈالی جاتے ہیں یہ حالت بنا دی ہے ملک کی کہ نہ وہاں پہ زندہ رہنا آسان کیا گیا ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد سادرزوی صاحب کے یہ جو لوگ ہیں آپ سب کو بتا ہے کہ ان کے کارنا میں کیا ہے اور کون سی ان کی اسلام کی خدمت ہے اس پر ہم نے بھی شمار پروگرام کیے اور بھی کرتے رہیں گے اور انہوں نے دمکی لگائی ہے کہ جناب اگر آپ نے یہاں پہ تدفین کی تو ہم کوئی دو تین کروڑ لوگوں کو لے کے آ جائیں گے اور احمدی جہاں جہاں بھی ہے وہاں پہ ان کو نقصان پہنچائیں گے اور یہ کہا گیا جناب ان کو جلا دو کوئی مشورے دے رہا ہے کوئی بھی مشورے دے رہا ہے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں میں انسانیت اخلاقیات دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گی اور وہاں پہ پولیس کی باری تداد ہے اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان سب کو یا جو دونوں لوگ جن کو قتل کیا گیا تھا ان کو رووا میں لے کے جائیں گے اور وہاں پہ تدفین ہوگی اچھا حالات یہ بنا دیئے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بھی نہیں کنٹرول کر پاتی یہ لوگ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی بلیک مل کرتے ہیں اور کیونکہ گورنمنٹ خود اماندار نہیں ہے گورنمنٹ کی یہ حالت نہیں ہے یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی سچا کھرا بندہ ہو اس کو کسی چیز کا ڈار نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی حالت ہے میرا خیال ہے آپ سب کی علم میں چوہتر سال سے چھہتر سال سے پاکستان کی جو حالت کر دی گئی ہے اور یہ کوئی چالیس پچاس سال سے مذہبی نفرت کی جو فضاء قائم کر دی گئی ہے وہ کافی شدت اختیار کر چکے اگر آپ دیکھیں جو پہلے لوگ تھے ان میں کوئی عزت تحترام تھا لیکن نئی نسل جو ہے اور انہوں نے تو بلکل ہی حادی کر دی یہاں پہ یورم میں ایک عرصہ ہوا زندگی گزارتے کئی دفعہ قبرستانوں میں جانے کا موقع ملا اور مختلف مہاں پہ قبریں دیکھی میں نے کبھی کسی کو پتا نہیں آج میں کیونکہ کم اس پر بتاؤں گا جو کچھ اس وقت پاکستان چار رہا مگر ایک ڈاکومنٹری آپ کو دکھائیں گے یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے تیار کی تھی جرمنی کے ایک قبرستان اور وہاں پہ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کہتے ہیں یہ کافروں کا دیس ہے یہ جی اپنا مسلمان نہیں ہیں مگر انسان ہیں ان میں اخلاق کیات ہیں ان میں انسانیت زندہ جو ہے ان کا بہترام یہی وجہ آپ لاکھوں روپے لگا کے ان ممالک میں آتے ہیں اور وہ خوشنصیب ہیں لوگ جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں آپ ازادی کے ساتھ زندہ بھی رہ سکتے ہیں اور بعد میں اپنی مرضی کے ساتھ اگر آپ فوت بھی ہو گئے تو جہاں کہیں گے آپ کو وہ دفنا دیں گے جہاں کہیں گے وہاں آپ کی تدفین ہو جائے گی پہلے بھی جگہ لے کے آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ میں پہلے ہی لے لیتا ہوں میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ ایک ختون جرمنی آفن باگ کی اس نے اسی طرح جو جگہ بک کی ہوئی تھی لیکن یہ دیکھی ہے پورا پروگرام ضرور دیکھئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جرمنی کا اتنا بڑا کبرستان ہے وہاں پہ مردوں کی کتنی عزت اور یہ نہیں کہ مردوں کی یہاں پہ انسانوں کی زندہ جویں ان کی پھر کتنی عزت ہوگی احترام کتنا ہوگا ان لوگوں میں انسانیت کتنی ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں میرے ساتھ یہ جناب کبرستان ہے ہمبر کا اور یہاں پہ مختلف لوگوں کی میں نے دیکھے کبریں دیکھی ہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ کس خرقے سے تعلق رکھتا ہے تمام مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لئے ایک الہدہ انہوں نے ایریا دیا ہوا اگر آپ ہمارے پاکستان کے الہد دیکھیں تو ہمیں یہی پریشانی رہتی کہ یہ کس خرقے سے تعلق رکھتا ہے اس کو یہاں نہیں دفنانا چاہیے اس کو وہاں لے جائیں یہاں لے جائیں مگر ان ملکوں میں آپ دیکھ لیں کہ جناب انسانیت کی قدر ہے اور سب مسلمان ہیں ناظرین آج جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں یہاں قبرستان میں آنے کا موقع ملا جرمنی میں مجھے کئی دفعہ کئی شہروں میں اس طرح کوئی بھی وفات ہوئی تو وہاں جانے کا موقع ملا جو چیزیں آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج یورپنو مالک نے اگر دوسری چیزوں میں ترقی کی ہے تو یہاں بھی انسانیت کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے اور جو لوگ بھی یہاں قبرستان میں اس وقت دفن ہو چکی ہیں آپ سب کے علمے کہ کبھی یہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے اس قبرستان میں نہیں آنا ہماری موت نہیں ہونی مگر اب جیسے ہی اس قبرستان پر نظر پڑی دور دور تک قبریں ہی قبریں مجھے نظر آئیں اور یہاں پہ مذہبی طور پر میں آج میں بات کرنا چاہا رہا ہوں کہ ہر مذہب کا احترام کیا جاتا ہے ہر مذہب کا احترام بھی کیا جاتا ہے ارسپیکٹ بھی کی جاتی ہے اگر کوئی وفات پا جاتا ہے تو ان کو جناب ان کے مذہب کے مطابق بقیدہ طور پر یہ سولت دی گئی ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی پیارا جو وفات ہو گیا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ قبرستان میں لے کی آئیں ابھی آپ نے دیکھا ایک جنازہ اور یہاں بھی جنازہ پڑھنے کا بقیدہ طور پر انتظام تھا اور لوگ جو ہے بقیدہ طور پر اپنا کوئی بھی پیارا ہے تو اسے یہاں بھی لاکر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں دیکھنے والی ہیں کہ میں نے کافی قبریں دیکھی نظر پڑی کوئی بڑی ہے یا چھوٹی ہے مگر نیچے جو حلاحات مٹی کے اندر وہ ایک جیسے ہی ہے ہماری یہ دنیا داری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے تو ہم قبر کا قطبہ بڑا لگا دیں یا کوئی امیر آدمی ہے تو اس کا جناب ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کا کہ جناب زبردست طریقے کے ساتھ تتفین کی جائے ابھی یہ ایک تتفین بھی آپ دیکھ رہے ہیں جنبی میں کس طرح جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو قبر میں کس طرح اتارا جاتا ہے اور یہاں پہ یورپ میں خاص کر مقیدہ یہ باکس کے ذریعے ہی تتفین ہوتی ہے ہمارے تو وہاں مغیر باکس کے بھی بہت زیادہ لوگ جو میں نے دیکھے ہیں ان کی تتفین ہوتی ہے اور بڑا ہی سان طریقہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے جرمنوں نے آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے اور زیادہ مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے ابھی تھوڑے دیر تک مشینری کے ذریعے جو جرمن لوگ ہیں جن کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے وہ آپ دیکھیں گے کس طرح یہ مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں اس کور کو نظرین یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم تھی کہ کوروں کا میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے پانی کا انتظام میں بہت دے لوگ رگاتے ہیں اپنے پیارے جو ہیں ان کی کوروں پہ آکے یہ دیکھیں اب مشینری آگی ہے اور یہ کس طرح اس قبر کی جو باقی مٹی وغیرہ ہے وہ ڈالے گی جو قریب بھی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہتی مٹی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد مکمل طور پر یہ جناب مشینری سے کام لیا جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دے گی حالانکہ یہ یورم یہ جو ممالک ہیں کوئی ایسی قبروں پہ شرک والی چیز نظر مجھے نہیں آئی اور نہ ہی کوئی اس طرح جو ہمارے ایشیا میں آپ نے قبرستانوں میں دیکھا کیا حالات ہوتے کس طرح وہاں پہ گریب کی قبر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کوئی مٹی ڈالنے مالا بھی نہیں ہوتا لیکن یہاں میں نے جو قبریں دیکھی تقریبا سب پہ مٹی پڑی ہوئی تھی اور یہ میں نے جب پوچھا یہاں تو انہوں نے بتایا کہ یہ گورنمنٹ کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن جو قبر وغیرہ پکی کروانی وہ آپ نے خود کروانی ہے مختلف کمپنی ہوتی ہیں جن کے یہ ٹھیکے ہوتے ہیں وہ خود یہ قبر پکی کروا کے دیتے ہیں اس کی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ابھی دیکھیں کہ یہاں پہ جدید سسٹم ہے اور اس سے مقام طور پر کام لیا جاتا ہے اس کے علاوہ جناب یہ کافی پیسے دینے پڑتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں تو مرحل کافی سستہ ہو جاتا ہے لیکن وہاں بھی اب تو کبروں کے پیسے تو یہاں پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ سال کے لیے پیمنٹ کی جاتی ہے اگر بعد میں کوئی اچھے بچے ہوں گے تو وہ پھر بیس پچیس سال کے لیے آپ کی پیمنٹ کر دیں گے لیکن اس کے بعد علی کا علیہ مالت ہے یہ دیکھیں جناب یہ مشینری کے ذریعے مقیدہ طور پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور صرف دو بندے یہاں میں نے دیکھے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں اور ان کو جناب یہ دیکھیں یہ جو وہ ایک اندر باکس جو تھا اس کو تھوڑا سوپر کیا اس نے مٹی مکمل کرنے کے بعد اس کو باہر نکال لیں تو جناب اچھے اچھے کام کیجئے بندہ جب کبرستان آتا ہے تو بڑا خوف آتا ہے کہ یار دیکھو اور ہر بندے کے ذہن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس ہی نہیں مرنا ہے میں نے تو ساری زندگی کیامت تک زندہ ہی رہنا ہے جب میں نے وہاں پہ نظر دلائی تو لوگوں سے بات چیت ہوئی جو آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بدایا یہ ساری جو کبریں یا نہیں بنی ہوئی ہیں اتنے سال پہلے یہ نہیں تھی کبریں اور کسی نے کہا جناب بڑی تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہے کسی نے کہا پتہ نہیں جگہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی مختلی تاثرات تھے لوگوں کے آخر پہ آپ کو دو ایسے دوست بھی ہیں جو لمبے عرصے سے جرمی میں رہ رہے ہیں ان سے بھی بات چیت کروائیں گے اور بڑی ملوماتی بات چیت ہوگی اس میں آپ کو بتا چل جائے گا کہ یہاں پہ کبروں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے یہاں پہ کبرستان میں کبھی کوئی نشائی آکے نہیں بیٹھتے یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیکھنا چاہیے ہمیں ہمارے تو ہوتا ہے کہ جناب جو بھی مندہ کبھی کسی کبرستان سے جرم کر کے وہاں چھپا ہوا ہے کبھی کبر سے لاش نکال رہا ہے کبھی کچھ کال رہا ہے تو یہ بعد میں جناب اپنے جو بھی آپ کا پیارا وفات پا جاتا ہے اس کی وفات کے بعد تدفین ہوتی ہے ابھی آپ کی بات چیت بھی کرباتے ہیں بڑی سادگی کا محول ہے کوئی ایسی چیز یہاں مجھے دیکھنے میں نہیں ہے ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق اور یہ بھی آپ کو بتا دو مسلمان ہے بس جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اپنے جو بھی پیارے ہیں ان کی قبروں پہ بھی آپ دعا کر سکتے اور فاتح پڑ سکتے یہ مختلف ہمارے دوست ہیں بڑے بڑے اچھے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ابھی یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے گپ شپ لگاتے تھے تو جناب کسی کا کوئی پتہ نہیں کب بلاوہ آ جائے یہ دیکھیں ابھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اب جو مٹی بچگی اس کے لیے بھی ایک ٹرالی لے کے آئے ہوئے تھے اور اس میں جناب واپس مٹی ڈال کے لے کے جا رہے ہیں یہ قبر مکمل ہوگی کسی نے بعد میں ہاتھ پہ نہیں رگایا سب کچھ مکمل ہو گیا وہ مجھے گلتی لگی تھی شروع میں ہم خود مختلف قبروں پہ دعا کر رہے تھے یہاں ابھی جن کی تدفین ہوئی ہے ان کے لیے سارے یہاں کے یہاں پہ دعا کریں گے آج جناب میرا مقصد یہ تھا آپ کو دکھانے کا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یورپ میں اگر ترقی ہوئی ہے تو ہر چیز میں ہوئی ہے زندہ لوگوں کے لیے بھی ترقی ہوئی ہے ہمارے در روز یہی پرابلم ہوتی ہے یہ غریب ہے اس کو در لے جاؤ یہ فلاں فرقے کا اس کو در لے جاؤ اس کی قبر کھیڑ دو یہ کر دو وہ کر دو مگر یہاں پہ اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہے یہ مسلمانوں کا بطن نہیں ہے مگر مسلمانوں کا احترام یہاں کیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ آخر پہ قبر جب مکمل ہو جاتی ہے تو ان کے جو وارث ہوتے ہیں قریبی انہوں نے جناب یہ کتبہ وغیرہ جو بھی یہ عارضی ہے اس کے بعد جس طرح دوسری قبروں پہ آپ نے دیکھے مکہ کتبے وہ لگے ہوں گے آپ یہ دعا کروائیں گے تو آپ کی پھر باتشیت کرواتے ہیں دو بڑی یاری شخصیت ہمارے ساتھ بھی ہوں گی یہ اب مشتر کا دعا جس کی وفات ہوئی اس کی اور پھر افسوس کیا جاتا ہے دیکھیں سادگی کے ساتھ تو یہاں قبرستان میں دیکھ لیں مسلمان سب اکٹھے ہیں یہ سنیں جی آج ہم یہاں پہ ہمبرگ میں ایک قبرستان میں مجود ہیں اور ہمارے صاحب جناب بہت ہی پیاری شخصیت یہاں پہ ممتاز باتشیت صاحب ہیں ان سے میں نے کہاں پوچھتے ہیں کب سے ہیں باتشیت جرمنی میں آگے یہاں تقریبا پچاس سال ہو گئے ہیں اچھا نائنٹین سیمنٹی فائی میں آیا تھا یہ بتائیے باتشیت کہ یہ قبرستان آج میں نے دیکھا بڑا زبردست طریقے کے ساتھ یہاں پہ ایک تتفین دیکھنے کا موقع ملا آپ کتنے عرصے سے قبرستان میں آ رہے ہیں کسی نہ کسی عزیز رشتہ دار دوست یا کسی کی میت کے ساتھ یہاں ہمبرگ میں دو قبرستان ہیں ہمارے مسلمانوں کے جہاں ہر جو بھی مسلمان ہیں یہ نہیں کہ صرف پاکستانی جو بھی مسلمان ہیں کٹھی تتفین ہوتی ہے اور آئی تک کبھی بھی کسی قسم کا کبھی بھی کوئی شوشرا بنی ہوا نہ کسی نے کبھی کوئی بہت اچھی طریقے سے انسانیت کے ناتے آرام سے بڑے پیار سے تتفین ہوتی ہے میں نے یہاں دیکھا کہ جو بھی کبریں بنی ہوئی ہے کوئی ایرانی ہے کوئی ترکی ہے کوئی پاکستانی ہے تو اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا بالکل نہیں یہاں انسانیت کے ناتے ہر قسم ہر نسل کے ہر ملک جو بھی مسلمان ہیں ایک ہی جگہ تتفین ہوتی ہے یہاں کوئی کسی کی کوخاص جگہ نہیں ہے سب مسلمان کٹھی تتفین کرتے ہیں وہ کبھی آج تک کبھی کسی قسم کا کوئی شوشرا بہا یا کبھی کسی نے کبھی کوئی تراز نہیں کیا گورنمنٹ نے یہ جگہ دی ہوتی ہے کہ قبرستان میں ایک طرف میں نے دیکھا یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور یہ بقیادہ طور پر مسلمان خود ان کو کہتے ہیں یا خود با خود گورنمنٹ اس چیز کا خیال رکھتی ہے گورنمنٹ خود دیتی ہے اور جو دوسرا ہمارا قبرستان ہے جہاں دوسرا مسلمانوں کا وہاں تو جرمن پاکستان جو بھی ہیں کٹھے تتفین ہوتی چلیں بہت شکریہ سر آسان علی گنہ دیں اس سے چوز زور صاحب ہمارے ساتھ ہیں عرصہ دراز سے جرمنی میں رہ 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 ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہاں جو قبرستان ہیں اس میں مسلمانوں کی تتفین ہوتی ہے کسی فرقے کا کسی ایسا خیال رکھا جاتا سمجھ نہیں آرہی کوئی ایران نہیں ہے کوئی سب لوگ ہیں یہ کافی پرانا قبرستان ہے اور اس میں یہ پہلے ایک حصہ تھا جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے ریزرو کروایا تھا اب اس میں کوئی تحریک نہیں ہے کس نے تتفین ہونی ہے کس حرقے کی تتفین ہونی ہے مگر یہ ہے کہ اب بھرتے بھرتے دیکھیں کافی جگہ جو اللہ کے طرح سے یہ پھر چکی ہے اللہ تعالی سب کی مغفرت کرے جو یہاں جن کی تتفین ہوئی ہے مگر یہاں پہ اسی کوئی چیز نہیں ہے اور جو فوت ہو جاتا ان کو قبروں کا اعترام کرتا ہے بلکہ یہاں کی جو شہر کی انتظامی ہے اس کا باقیدہ خیال رکھتی ہے اور اگر آپ قبرستان کو دیکھیں تو اس کی نگرانی شہر کی انتظامی خود کرتی ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون کس کی تدفین ہوئی ہے یہ میز میں سمجھتوں کہ اس حوالے سے تو یہاں جرمنی میں ایسا کو تصبر بھی نہیں اچھے کوئی اتراز بھی نہیں کرتا کہ جناب یہاں پہ میری قبر ہونی چاہی یہ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی والد خود ہو ہے ان کی والدہ بھی سمجھیں کہ زیادہ عمر کی تھی وہ لوگ ریزرب کروا لیتے ہیں جگہ یہ ہوتا ہے اس میں ریزرب جگہ ہو سکتی ہے اور جرمی کا قانون ہے اس کے مطابق پچیس سال کے لیے آپ کو جگہ ریزرب کروانی پڑتی ہے اگر نہیں کرواتے تو پھر اس کا اپنی مرضی ہے جگہ پہ دوسری تجھین ہو جائی مرضی جب تک وارث زندہ ہے مگر اکثر جو لوگ کر لیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ پورے پورے خاندانوں نے جگہ ریزرب کروائی ہو جاتی ہے یہ ایک اپنی جس کو جگہ ملتی ہے بہت شکریہ تک کی بہت 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 بہت